بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان عرفان امجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل آج ایک اہم اور عجیب خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک ایسی عجیب خبر کے جس کو سن کر آپ پہ حیران ہوں پریشان ہو جائیں گے عجیب بلکل جیسا کہ آپ نے دھم نل پہ پڑا ہے ایک ایسا شخص دنیا میں موجود ہے جو کہ چالیس سال ہو چکے ہیں بلکل نہیں سویا اور دن کے چوبیس کینٹے وہ جاکتا رہتا ہے اور چالیس سال ہو چکے ہیں کہ وہ بلکل نہیں سویا مختلف ڈاکٹرز بھی اس کو چیک اپ کر چکے ہیں اور اس کے ریلیٹیو اور اس کے تمام تر جو بھائی ہیں تمام رشتہ دار اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ شخص بلکل نہیں سوتا اور چالیس سال ہو چکے ہیں کہ وہ شخص بلکل نہیں سویا جی بلکل بات کرتا چلو یہ شخص موجود ہے سعودی عرب میں سعودی عرب میں یہ شخص ہے جو کہ چالیس سال سے بلکل نہیں سویا ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا چکے ہیں کوئی بیماری اس کو نہیں ہے ڈاکٹرز سے بار بار پوچھنے کے باوجود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ نہیں سو پاتا اور متعدد جو میڈیسنز ہیں وہ یوز کر چکا ہے متعدد جو گولییں یوز کی جاتی ہیں کہ وہ سلانے کے لیے یا سونے کے لیے لیکن وہ غنودگی کی کوئی بھی جو ٹیبلٹ ہے یا گولی ہے اس پر کام نہیں کر رہی کوئی اثر نہیں ہوتا اور چالیس سال سے وہ شخص بلکل نہیں سویا مزید تفصیلات سے اگر میں بات کرتا چلوں اس پہ تو یہ شخص ہے سعودی عرب کا اور اس کی عمر جو ہے وہ ستر سال بتائی جا رہی ہے سعود بن محمد محسن الغامدی اس کا نام ہے اور چالیس سال ہو چکے ہیں پچھلے کہ وہ نہیں سویا اس کی جو نید نہ آنے کا آغاز جب ہوا وہ تب جو ہے فوج میں تائینات تھا فوج میں اپنے ڈیوٹی دیتا تھا اور فوج کے دوران ایک مشن پہ تھا جیسے فوج کو یا لوگوں کو مختلف مشن پہ جب وہ ان کے آرمی ہے یا کوئی ایجنسی ان کو بیٹی ہے مختلف مشن کے لیے تو اس سیم لائک اس کو ایک مشن کے لیے بیجا گیا اور اس مشن پہ وہ بیس دن کریے رہا اور بیس دن وہ بلکل نہیں سویا اس مشن کے دوران جب وہ جوانی میں تھا تب تک کی بات ہے وہ چالیس سال ہو گئے تو دیفنیٹی بھی وہ ستر سال کا ہے تو تیس سال کی عمر میں ہوا ہوگا تو اس مشن میں بیجا تو وہ بیس دن تک مسلسل جاگتا رہا اور مشن کمپلیٹ کر کے جب وہ واپس پہنچا اور جب اس نے سونے کی کوشش کی مختلف دن رات کوشش میں لگا رہا تھا اس کے سو سکون لیکن وہ نہیں سو پا رہا تھا اس کو نیند ہی نہیں آتی تھا مختلف ٹیبلٹس بھی اس کے بعد یوز کی ہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا لیکن اس کو نیند نہ آئی اور اب تک اس کو نیند نہیں آ رہی اور چالیس سال گزر چکے ہیں کہ وہ مسلسل جاگ رہا ہے اور سو ہی نہیں پاتا تمام ڈاکٹر سے چیک اپ کے باوجود ڈاکٹر کی جانب سے اسے مکمل تندرس قرار دے دیا گیا ہے اور اسے یہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ اسے کوئی بھی بیماری کسی طرح کی بیماری نہیں ہے لہٰذا یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہ مسلسل چالیس سال سے جاگ رہا ہے لیکن وہ جو ہے اگر اس سے تو اثرات کچھ لیے گئے تو اس کے مطابق ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے انجائے نہیں کر پاتا کیونکہ نیند جو ہے ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے نیند کے بعد وہ فریش ہو جاتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے تو اس نے بار بار اپیل کی ہے ڈاکٹر سے کہ میرا کچھ علاج کیا جائے لیکن ڈاکٹر مکمل طور پر مسلسل ناکام نظر آ رہے ہیں